ہیلو فرینڈز میرا نام ہے نیرج آپ دیکھ رہے ٹیکس کو پیوڈوب چینل تو آج کا تھامنل تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیوں آخر آپ کا فون آج کل اسی پرسنٹ سے زیادہ چارج نہیں ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ آخر کیا ریزن ہے کہ آپ کا آئی فون اسی پرسنٹ سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے بہت سے لوگ کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے چارجر میں کوئی پرابلم ہے یا پھر ان کے فون کے اندر کوئی کمی آگئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کے پیچھے ایک جنون ریزن ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا تو چلیے پھر اسی ٹاپک کو ساتھ ملیتے ہوئے ویڈیو کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں تو بیار دیکھو یہ کوئی نئی پرابلم نہیں ہے یہ آئی فون میں پہلے سے ہوتا وہاں رہا ہے یہ چیز آئی فون میں کافی پہلے سے ہو رہی ہے لوگوں کو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید آئی فون یہ چارجر میں کوئی کمی ہے آج کل یہ چیزیں کو زیادہ ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں لوگوں کو تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو جیسا کہ آپ کو پتائیے کہ اس پچھلے سال میں ابھی آئی فون کے پرائز اتنے زیادہ ڈاؤن ہو گئے تھے مارکٹ کے اندر کہ آئی فون ٹویل کی سید سب سے زیادہ ہوئی ہے اس ٹائم پر اس کے پرائز اتنے زیادہ ڈیفر کر گئے کہ لوگوں کو آئی فون کے علاوہ اور کوئی فون دکھ رہا ہی نہیں ہے تو جتنے پہلے آئی فون یوزر ہوا کرتے تھے اس کی تلنا میں آج کے ٹائم پر آئی فون کافی زیادہ لوگوں پر ہے جیسا کہ آج کل آئی فون ٹویل پر اوپر کافی زیادہ ڈسکاؤن چل رہا ہے کافی کم ریٹ میں مل رہا ہے فلپ کارٹ پر بھی اس کی سیل ہوتی ہے ایمیزون پہ بھی کم ریٹ میں مل جاتا ہے تو جتنے بھی لوگ آئی فون خریدنا چاہتے تھے ہیں تو ایک آئی فون ٹویل ہی ایک ایسا فون ہے جو ایک اس پرائز رینج میں کافی اچھے فیچرز آفر کرتا ہے تو جتنے بھی لوگوں نے آئی فون لینے کا سوچ چاہے وہ سارے کے سارے لوگ آئی فون ٹویل پر شفٹ ہوئے ہیں تو آئی فون یوزر کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب زیادہ سننے کو مل رہا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ 80% سے اوپر بیٹری چارج نہیں ہو رہی ہے اور اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں آج کل جو گرمی کا ٹیمپریچر ہے اب وہ کچھ 42 ڈگری سے 45 ڈگری تک بھی پہنچ چکا ہے کہیں کہیں پر تو اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے آئی فون میں یہ پرابلم لوگوں کو کافی فیس ہو رہی ہے تو اب زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آفیس سے شام کو آتے ہیں یا پھر اپنا دوپہر کو اپنا فون چارج کرتے ہیں تو وہ کسی ایسے روم میں چارج کرتے ہیں جہاں پر کوئی ایسی نہیں ہوتا ہے اور گرمیوں کی وجہ سے اس روم کا ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے تو ایک تو یہ ریزن اس کا ہو سکتا ہے کہ آئی فون کی بیٹری 80% سے اوپر جا نہیں رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ پرابلم ہے تو یہاں 80% سے اوپر بیٹری نہ جانے کا کارا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی فون میں بہت سارے لوگ جیسے کی گیمز کھیلتے ہیں یا پھر کافی ہیوی ٹاسک کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فون کو چارجنگ پر لگا دیتے ہیں تو اس ٹیم فون کافی گرم ہو رہا ہوتا ہے تو بیٹری پرسنٹیج اوپر نہیں جاتی ہے یا پھر اب کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں اپنے آئی فون کو چارجنگ پر لگا دیا لیکن اس کے پیچھے بیکگراؤنڈ میں جو کافی ساری ایپس رن کر رہی ہوتی ہیں اس کے بیس پر بھی آئی فون کافی گرم ہو جاتا ہے چارجنگ کے ٹائم پر تو اس لئے وہ 80% سے اوپر بیٹری نہیں جاتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ کبھی اپنا آئی فون چارج کریں اگر آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہے تو آپ جس بھی روم میں چارج کرتے ہیں مانا کہ اس میں اے سی نہیں ہے آپ اس میں چارج کرتے ہیں اس روم میں رکھیں جہاں پر وہ روم تھنڈا ہو یا پھر آپ اپنے فون کو نائٹ میں چارج کر کے دیکھیں جب جس ٹائم ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اس ٹائم پر یا پھر آپ مورننگ میں بھی چارج کر کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ ٹرائی کر کے دیکھیں ایک بار آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا آپ مورننگ میں چارج کریں گے جس ٹائم پر ٹیمپریچر کافی کم ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کا فون ہنڈیٹ پرسن ایٹی پرسن سے اوپر جرور جائے گا آپ ٹرائی کر کے دیکھیں ایک بار کیونکہ یہ چیز میں نے بھی کئی بار فیس کری ہے کس ٹائم پہلے مجھے بھی لگا تھا کہ یار یہ اسی پرسن سے اوپر جا کنی رہا کیونکہ اس ٹائم تھوڑا سردی چل رہی تھی تو چارجنگ ہو رہی تھی آرام سے لیکن اچانک سے کیا ہوا ایک دو دن بعد گرمی بڑھ گئی اور فون چارج نہیں ہوا تو پھر میں نے رات کو فون چارج پہ لگایا تھا اس ٹائم کیا ہوا تھا کہ اس ٹائم میرے کو فون اسی پرسن سے اوپر چارج مل گیا پورا ہنڈیٹ پرسن میرا فون ہو گیا تھا تو میں آئی فون کو اسی طرح سے چارج کرتا ہوں یا پھر اپنے ایسی والے روم میں چارج کرتا ہوں یا پھر میں مارننگ میں فون کو چارج کرتا ہوں اسی پرسن تک میں اپنے رات میں چارج کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو ہٹا دیتا ہوں پھر صبح اٹھ کے پھر سے چارجنگ پہ لگاتا ہوں تو باقی وہ ہنڈیٹ پرسن پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ یہاں سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایپل بولتا ہے کہ آپ اپنے آئی فون کو زیرو سے لے کے 35 ڈگری سیلسیس تک کے تیمپریچر کے بیچ میں اگر یوز کریں گے تو وہ پرفومنس بھی کافی اچھا دے گا اور آپ کی اس سے بیٹری لائف بھی انکریز ہوگی آپ کی بیٹری کو کوئی حام نہیں ہوگا اور اچھے سے ورک کرے گی اور اگر 35 ڈگری سیلسیس سے اوپر تیمپریچر جاتا ہے تو آپ کوشش کریے کہ اپنے فون کو زیادہ دھوپ میں یا پھر بھار بہت زیادہ گرم تیمپریچر میں اتنا زیادہ یوز نہ کریں کیونکہ اس میں بیٹری پہ کافی فرق پڑتا ہے یوز کرنے میں ایپل کا ہارڈ ویئر اور سوپویر کچھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ جب بھی اس کو لگتا ہے کہ آپ کا فون کا جو تیمپریچر زیادہ بڑھ رہا ہے زیادہ لوڈ اس پر آ رہا ہے تو وہ اس کو اسی طرح سے کنٹرول کرنے لگتا ہے تو ایپل نے جو ہارڈ ویئر اس کے اندر ڈالا ہوا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ڈالا ہوا ہے کہ آپ کا سی پیو اور آپ کا جی پیو اسی طرح سے ورک کرتا ہے جس طرح کا انوارمنٹ آپ کے آس پاس ہے تو جو اسی پرسنٹ سے اوپر چارجنگ نہ ہونے کی پروپلم ہیں وہ زیادہ تر انہی ایریا میں آ رہی ہے جہاں پر اس ٹیم گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو جو 35 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر ہے نا وہ آئی فونز کے لیے یا پھر اور بھی کوئی فونز ہوتے ہیں انڈویڈ وغیرہ جو بھی ہے یہ سب سے سیفیس ٹیمپریچر ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے آئی فونز کی بیٹری لائف کو کافی اچھا رکھنا ہے کافی لمبے ٹائم تک اس کو صحیح رکھنا ہے کہ وہ اچھے سے کام کرے تو جیسا کہ ایپل بولتا ہے آپ کو اس حساب سے اپنے فون کو یوز کرنا چاہیے اسی پرسن سے زیادہ چارجنگ جبردستی سے نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کو نیڈ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آئی فون کو ہمیشہ پانچ وولٹ والے چارجر سے چارج کریں اس سے تھوڑا سلو چارج ہوگا لیکن بیٹری اس سے آپ کی سیف رہے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ارجنٹلی آپ کو چارجنگ فاس چاہیے تو آپ اس کنڈیشن میں اپنا بیس وولٹ والے چارجر یوز کر سکتے ہیں وہ فاس چارجر ہوتا ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ ڈیلی اپنے فون کو فاس چارجر سے چارج نہ کریں وہ آپ کے لئے سیف رہے گا کہ آپ پانچ وولٹ والے چارجر سے ہی چارج کریں دیرے دیرے بیٹری چارج ہوگی لیکن وہ بہت بڑیہ رہے گا آپ کی آئی فون کی بیٹری کے لئے اتنی بڑی پرابلم بھی نہیں ہے آپ اپنے آئی فون کو رات کو سونے سے پہلے جتنا چارج کر پائیں کر لیں باقی جب ماننگ میں تیمپریچر آپ کا ٹھیک ہو جائے تھوڑا کم ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے فون کو 80% سے اوپر چارج کر سکتے ہیں ایک آپشن ہے جیسے کی سیٹنگ میں بیٹری کے اپکے پرسنٹے جہاں پر دکھتی ہے اسی کے نیچے ایک اپٹیمائز بیٹری چارجنگ کا آپشن دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ آن ہی رہتا ہے آئی فون کے اندر اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو یہ آپ کا 80% سے اوپر بھی چلا جائے گا لیکن یہ ایک جورجستی والی بات ہوتی ہے کہ آپ جورجستی آئی فون کو بولڈ رہے ہیں کہ میری 80% سے اوپر چارج کیجئے حالانکہ ایپل اس کو ریکمنڈ نہیں کرتا ہے ایپل نے اسی کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ ایپل آپ کے چارجنگ کا روٹین کو نوٹیز کرتا رہتا ہے کہ آپ کس طرح سے چارج کرتے ہیں کتنی پرسنٹ بیٹری ہونے کے بعد آپ اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو وہ اسی طرح سے آپ کے فون کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ہارڈویر کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ آپ کی بیٹری لائف اور آئی فون کی ہیلتھ وہ اچھی رہے جانتہ یہ بیٹری والی پرابلم ان لوگوں کے ساتھ ہی فیج زیادہ ہوتی ہے تو کچھ جو زیادہ تیمپریچر میں رہتے ہیں یا پھر ہیوی ٹاسک کرتے ہیں یا پھر کافی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اس کے اندر یا پھر بہت سارے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں جیسے کافی لوگ اس میں آج کل یوٹیوب شوٹس وغیرہ بنا رہے ہیں یا ریلز بنا رہے ہیں اس طرح کے کافی سارے ہیوی ٹاسک کرتے ہیں ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں کافی کافی لمبی لمبی تو ان کو جارہ تر یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا یوز کرنے کے بعد فون گرم ہو جاتا ہے پھر چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو وہ اسی پرسنٹ سے اوپر نہیں جاتی ہے تو جیسا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ کم ٹیمپریچر میں اپنے فون کو چارج کرنی کوشش کریے آپ لگائیں گے تو میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹری اسی پرسنٹ سے اوپر جائے گی اگر آپ کم ٹیمپریچر میں چارج کریں گے اسی والے روم میں چارج کریے آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی باقی اب آپ کو پتہ چلے کیا ہوگا ویڈیو کو دیکھ کے کہ آئی فون میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ایپل اپنے آئی فون کے ہارڈ ویر کو خود سے کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی بیٹری کو اسی پرسنٹ کے بعد روک دیتا ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی پیار اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے take care and good bye